بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجئے دور بھی ان کا نہیں تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو یہ زندگی کے درخت پر کلہاری کے وار ہیں مختصر رہو لیکن مخلص رہو بیوی کو شہزادی والی عزت وہی مرد دیتا ہے جو خود کسی ملکہ سے تربیت یافتہ ہو بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں باپ کی عزت بیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور جائدات کے کاغذ بیٹوں کے ہاتھ میں وہ رشتے بڑی نعمت ہیں جن کے صرف حال پوچھ لینے سے طبیعت میں صدار آ جاتا ہے رشتوں کو ایسی محبت اور احترام سے نبھایا کرو جیسے شہد کی مکھی اگر پھولوں کا رس نکال بھی لے تب بھی پھولوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیتی دو دن کی زندگی ہے اسے دو ہی اصولوں پر گزارو ملو تو پھول بن کر بکھرو تو خوشبو بن کر ہماری پریشانیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی تقدیر پر لکھے گئے سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے ہی چاہتے ہیں تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو زہر دکانوں پر نکلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے اگر نظموں اور ناولوں سے ہم سدھرنے والے ہوتے تو کتابیں جوتوں سے مہنگی ہوتی تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے ہر نیک کام کرتے ہیں مگر گیبت نہیں چھوڑتے اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمانہ کریں جس میں سوراخ ہو انسان نراز ہو تو دوبارہ موں نہیں لگاتا اور وہ رب نراز ہو تو تب بھی دن میں پانچ بار اپنی طرف بلاتا ہے یہ ہے سچی محبت فاصلوں کا احساس تب ہوا جب میں نے کہا ٹھیک ہوں اور اس نے مان لیا جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں عورت کی دوستی عورت کے ساتھ جچتی ہے مرد کے ساتھ عورت صرف نکاح میں جچتی ہے